آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ ایمیو سے جڑا ہوا ہے دراصل ایمیو کے اندر گھس کر کے کچھ بھگوہ داری لوگوں نے گنڈا گردی کرنے کی کوشش کی وہاں پر پسٹل لہر آئے گئے کٹے لے کر کے گھسنے کی کوشش کی گئی اور چھاتروں پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی سب سے پہلے آپ یہ ایک فوٹوگراف دیکھیں جو یونیورسٹی سرکل کے پاس کا یہ فوٹوگراف ہے جس میں ایک لڑکا اپنے ہاتھ میں ایک پسٹول لیے ہوئے ہے اور اپنے گلے میں ایک بھگوہ گمچھا ڈالے ہوئے ہے دراصل یہ ایک سمرتھک ہے تھاکور اجے سنگھ نام کے ایک چھاتر کا جو پچھلے دنوں جھنڈا یاترہ کو لے کر کے اس سے پہلے وہ چناؤ لڑے تھے چھاتر سنگھ کا دراصل بی جے پی کے ایک ویدھایا کے یہ گرینڈ سن ہے پوتے ہیں کافی اپنی راجنیتی چمکانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں ایمیو میں پورا ایک بڑا ویواد اس کو لے کر کے چل رہا ہے ابھی چھاتر سنگھ دھرنے پر بیٹھا ہوا ہے کہ اجے سنگھ اور ان کے ساتھی امن شرما اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کا نیلمبن کیا جائے اور ان کا رسٹیکیشن کیا جائے کیمپس سے اور ان کو کیمپس بین کیا جائے کیونکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے اندر جو ہندو مسلم ایک تاکی جو بات ہے اس کو بگاڑا جا سکے اور دوہزار انیس کے چناؤں میں بی جے پی کو اس کا فائدہ مل سکے کیا ہے پورا ویواد کیسے یہ ویواد بڑھا اور کیوں یہ ویواد ہو رہا ہے اس پر ہم پوری چرچہ کریں گے آج تفصیل سے کیونکہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے نام کو بدنام کرنے کی بار بار کوشش کی جاری ہے اور خاص طور سے پچھلے ایک سال سے علیگر مسلم یونیورسٹی کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے ایک راج نیتی کا اکھاڑا بنانے کے طور پر دراصل بارہ تاریخ کو علیگر مسلم یونیورسٹی کے اندر ایک میٹنگ ہونی تھی ان راج نیتی دلو کی جو خاص طور سے علپ سنکیوکوں سے جڑی ہوئی پارٹی ہیں اور جو علپ سنکیوکوں کے ادھیکاروں کی بات کر دی ہیں اسی کو لے کر کے اسردین ویسی جو ایم آئی ایم کے آدھیاکش ہیں اور سانسدہ ہیتراباد سے ان کے آنے کی بھی سکبوگاہٹ تھی حالکہ وہ آنے ہی پائے تو ایسے میں ریپبلک بھارت کی ایک ٹیم ریپبلک بھارت دراصل ارنب گو سوامی کا ایک چینل ہے جو ریپبلک ٹی وی ہے اسی کا ہندی ورزن ہے ریپبلک بھارت اس کی ایک ٹیم علیگرڑ مسلمیورسٹی پہنچی بینہ کوئی پرمیشن لیے ہوئے کیمپس کے اندر گھسنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد جب ان کو گھسنے نہیں دیا گیا تو انہوں نے بتمیزی کی وہاں کے سیکیورٹی گارڈ سے اور باقاعدہ ان سے نوک چوک ہوئی اس کے بعد وہ ٹیم یونین ہال پہنچتی ہے اور وہاں پر یونین ہال پر کھڑے ہو کر کے جیسا کی چھاتر سنگ کے ادھیاک سلمان امتیاز نے بتایا کہ وہاں پر جو ٹیم تھی ریپبلک بھارت کی انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے باقاعدہ یہ بیان دیا کہ ہم اس وقت علیگر مسلمیورسٹی میں ہیں جو کی آتنک وادیوں کا گڑھ مانا جاتا ہے اس بیان کو لے کر کے کافی ہنگامہ ہوا اس کے بعد چھاتروں کے دو گھٹ بن گئے ایک اجے سنگھ کا گھٹ تھا جو بھگوہ دھاری گھنڈوں کو لے کر کے آیا تھا باروی تر تیس میں شامل تھے یہ جو آپ فوٹوگراف دیکھ رہے ہیں اس فوٹوگراف میں جو ویکٹی کٹا لیے ہوئے وہ بھی باہر ہی ہے یہ چھاتر نہیں ہے علیگر مسلمیورسٹی کا اس کو لے کر کے کافی ہنگامہ ہوا اور بعد میں وہاں پر ہنگامے کے بعد بھگوہ گھنڈوں کی جم کر کے پٹائی کی گئی لیکن جو بڑا ایک اور معاملہ ہے وہ ایک اور ویڈیو سامنے آئے ابھی ابھی جو ایک ویڈیو نیا ریلیس کیا گیا اس ویڈیو میں یہ سامنے آیا ہے کہ یہ آخر ویواد کیوں ہوا اور اس کے پیچھے کیا جڑ تھی دراصل اس ویڈیو میں جو ایک لڑکا ہے یہ چھاتر ہے لیگر مسلمیورسٹی کا چھاتر ہے اس کا نام ہے دھیرہ چودری دھیرہ چودری نے باقاعدہ بیان دیا ہے کہ اس کو اس لیے ریجسٹر آر آفیس کے اندر بھیجا گیا تاکہ وہ ریجسٹر آر آفیس کا جو گیٹ بند تھا اس کے تعلق کو توڑ سکے اور جو آجے سنگھ ہیں اور آمن شروا ہیں ان دونوں نے اس کو بھیجا تھا اور ان کی یہ کوشش تھی کہ تراجسٹر آر آفیس کو تیہ سنیس کیا جا سکے لیکن ایس سے پہلے کہ ہم اس پر چرچہ کریں آئیے آپ کو پہلے اس لڑکے کا یہ بیان سنا دیتے ہیں کہ لڑکا کون ہے تو یہ تھا دھیرہ چودری جو بلکہ صاف صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ کیا سادشتی اس پورے پروگرام کے پیچھے کیوں ہوا تھا پورا بوال لیکن ابھی بھی دھرنا چل رہا ہے ایمیو چھاتر سنگھ دھرنے پر بیٹھا ہوا ہے اس مانگ کو لے کر کے آہ کی جو لوگ آلیگرد مسلم یونسٹی کے ریجسٹر آر آفیس کو تحسنیس کرنا چاہتے تھے آہ جو لوگ بہاریوی تطوہ کو لے کر کے آئے تھے اور ساتھ میں کٹے اور بندوق لے کر کے آئے تھے یونسٹی پیٹ ایک کرنے کے لیے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے لیکن نتر پردیش میں یوگی کی سرکار چل رہی ہے ایسے میں یوگی آتیترنات کی سرکار کے ہونے کے وجہ سے بی جے پی کے ہونے کی وجہ سے آجے سنگھ کی طرف سے ایف آی آر درج کر لی گئی ہے تھانے میں لیکن ابھی تک چھاتر سنگ کی طرف سے کوئی ایف آی آر درج نہیں کی گئی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یونسٹی ایڈنسٹریشن اس معاملے کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے کیا آجے سنگھ کا اس کے ساتھ ایک بڑی اپیل ہم سب کو کرنی چاہیے اس پروگرام کے مادیم سے بھی جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار انیس کا چناؤ سر پر ہے اور راجنیتک اکھاڑا بنانے کی کوشش کیا جاری ہے علی گرد مسلم یونسٹی کو تو اس لیے جو بھی اسٹوڈنٹ علی گرد مسلم یونسٹی کے ہیں اور جو لوگ علی گرد مسلم یونسٹی سے محبت کرتے ہیں ان کو بڑی سمجھداری سے اور سوج بوجھ کے ساتھ قدم رکھنے کی کوشش کریں اس کوشش میں رہیں کہ کسی بھی طرح یونسٹی کے ماحول کو خراب نہ ہونے دیں چینو امن نہ بگڑے اور جو ہندو مسلم بھائی جو لوگ پیار محبت سے رہتے آ رہے ہیں وہ لوگ پیار محبت سے ہی رہیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ایڈ دہ ریٹ شہزاد برنی پر جا کر کے آپ ہمیں ٹویٹر پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ